موسیقی موسیقی مہترم حضرین درس کا آغاز ہو پھر سے میں آج یاد دلاؤں کہ مجلس میں بیٹھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت میں مضابق طریقہ یہ ہے کہ گفتگو کرنے والے سے قریب سمٹ جائیں ایسی مجلسوں میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے سکینہ تاتی ہے اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائیں اور اخلاص عطا فرمائیں کل کے درس میں شیخ ربی کی مجلس قرآن کے حوالے سے صورت العراف کے بیشتر حصے کا مختصر تذکرہ کیا گیا جس میں یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم و ابلیس کے واقعے کے بعد جب یہ ذکر کیا کہ دنیا میں یہ سلسلہ چلے گا کہ جن ابلیس اور انسان کی دشمنی جاری رہے گی ایک دوسرے کے خلاف معاملات چلتے رہیں گے وہ بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا اس سے اللہ نے آگاہ کیا اور پھر دنیاوی واقعات کی مثالیں دی کہ یہاں ایسا ہوا کہ مختلف قومیں آئیں قوم عہود قوم سمود قوم شعیب قوم فرعون ان قوموں کا تذکرہ کیا کہ کس طرح ان کے اور ان کے اندر بھیجے گئے انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان حق اور باطل کی کشمکش جاری رہی جو باطل پر رہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ ابلیس اور شیطان کے راستے پر اس کے بہکاوے میں آتے رہے اور اس راستے پر چلتے رہے اور جو لوگ حق پر قائم رہے وہ انبیاء کے طریقے پر اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ تم دشمن رہو گے میرے پاس جب تمہاری تمہارے پاس جب میری ہدایت آ جائے تو تم اس کی اتبا کرنا ہے اس پر قائم رہے شیخ نے آگے ایک انوان قائم کیا اور مختصرا ذکر کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اس زمن میں قرآن کی جو آیتیں میں نے ابھی پڑھی اس سے ایک دو آیت آگے تک ان آیتوں کا ذکر کیا اس سے پہلے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے قصے کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فیرون اور موسیٰ کا ذکر کیا آخر آخر میں اس کے بعد فیرون کی تباہی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ ماملہ پھر آخر میں آپ کا طور پر جانا وہاں سے توریت کا ملنا اور پھر قوم کے پاس واپس آنا توبہ استغفار کرنا اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ شیخ نے کہا کہ ہم اس کے بعد جو آیتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کا ذکر کیا گیا ہے ہم ان آیتوں پر تھوڑی دیر توقف کریں گے اور اس پر ہلکے بھلکی روشنی ڈالیں گے شنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر کو گھیری ہوئے ہر چیز سے مطلب صرف انسان نہیں کائنات کی موجودات کی ہر چیز دنیا اور کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے جو رحمتِ الٰہی سے دور ہو یا رحمتِ الٰہی سے اپنا حصہ حاصل نہ کر رہی ہو اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کو میری رحمت نے گھیر رکھا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاحِ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَيَاتِنَ يُؤْمِرُونَ اب یہ رحمت خصوصی رحمت میں لکھ دوں گا واجب کر دوں گا ان لوگوں کے لئے جو تقوی اختیار کرتے ہیں پرحزگاری کی زندگی جیتے ہیں زکاة عدا کرتے ہیں اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان و یقین رکھتے ہیں وہ یا یہ اہلِ ایمان کی صفات والے جو لوگ ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمتِ خاصہ عام رحمت عمومی رحمت نے تو سب کو غیر رکھا ہے اب عذاب سے بچانے والی چندت میں لے جانے والی اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات کو دلانے والی جو اللہ کی خاص رحمت ہے وہ کن لوگوں کے لئے ہیں متقی پرحزگار لوگ یعنی جو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کرتے ہیں اس کی شریعت کی پابندی کرتے ہیں جو زکاة دیتے ہیں یعنی اپنے مال میں اللہ کی طرف سے مقررہ حق کو حقداروں تک پہنچاتے ہیں اور وہ جو عمومی طور پر اللہ کی آیتوں پر ایمان و یقین رکھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف زبانی کہتے ہیں بلکہ ایمان کے تقاضوں کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں متقی پرحزگار لوگ اللہ کی رحمت کے خصوصی امی دوار اور مستحقین اللذین یتبعون رسول النبی الامی یہ وہ لوگ ہیں جو الرسول نبی امی رسول نبی بھی کہا رسول بھی کہا نبوت و رسالت دونوں اکٹھا ہے امی یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا جو پڑھا لکھا نہ ہو ان پڑھا ہو اس کو امی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ آپ کے رسول برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ نے کہیں کچھ پڑھا نہیں پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے اس کے باوجود آپ کی تعلیمات ایسی جس میں کوئی جھول نہیں دونیا کے بڑے بڑے دانشو اور فلسفہ جس کے آگے جو ہے چھکنے پہ مجبور ہوں وہ ایسی تعلیم وہ ایسی جامع چیزیں پیش نہ کر سکیں ایسے کردار کو پیش نہ کر سکیں ایک طرف تو خود آپ کے کلمات آپ کی حدیثیں آپ کی تعلیمات بھی انتہائی جامع اور پھر آپ نے اللہ کے حوالے سے جو کلام پیش کیا قرآن مجید کی شکل میں جو چیلنج کرتا رہا پورے تئیس سالہ دور نبوت میں ابتداء سے لے کے آخر تک گفار مکہ مدینہ میں جو لوگ مقابل ہوئے اور پوری دنیا کو چیلنج کرتا رہا اور یہ دعویٰ کرتا رہا کہ قیامت آ جائے گی سارے انسان و جنات مل کر بھی اس جیسا کلام پیش نہیں کر پائیں گے کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ کون کہہ رہا ہے ایک امی جو خود پڑھا لکھا نہیں تھا تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے اور اس دلیل نے پوری انسانی تاریخ میں بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا ہم لوگوں نے پیغام قرآن کے سلسلے میں قرآن حدیث اور پھر اس کے مقابلے میں سائنس اور تحقیقات کا تھوڑا سا معاظنہ پیش کیا ہے اس میں ایسی کئی مثالیں آئیں امریکہ یورپ دوسرے ملکوں کے مغربی اور دوسرے ممالک کے بہت سارے سائنٹسٹ اور مختلف فنون کے ماہرین نے اپنے فن میں جب کمال حاصل کیا اور پھر دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے تو حیرت زیادہ رہ گئے انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ چودہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک امی شخص تھے اس وقت اس زمانے میں کسی پڑھے لکھے دانشور بہت تعلیم یافتہ انسان کے لیے بھی وہ باتیں بتانا ممکن نہیں تھا جو انہوں نے بتائی اور آج کے دور میں یہ سو پچاس سال میں ہم نے وہ تحقیق کر کے معلوم کیا کہ یہ یہ حقیقت ہے جو آج معلوم ہو رہی ہے سائنسی تحقیق سے وہ چودہ سو سال پہلے ایک ایسا شخص جو سہرہ میں پیدا ہوتا ہے جس نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی وہ پیش کر رہا ہے اور وہ بلکل صحیح بحرف صحیح ثابت ہو رہی ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ کے سچے نبی ہونے کی تو اتنا ہی نہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اتبا کرتے ہیں رسول نبی نبی امی رسول کی جسے وہ اللہ دی یجدونہو جسے وہ پاتے ہیں مکتوبن اندہو اپنے پاس لکھا ہوا فی توراتے والانجیل توریت میں بھی اور انجیل میں بھی یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی بہت بڑی شہادت ہے آگے شیخ نے اس کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توریت انجیل میں ہے قرآن نے بھی ذکر کیا کہت عیسیٰ علیہ وسلم نے خود کہا میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا اس سلسلے میں ہمارے علماء نے کتابیں لکھی کہ پچھلی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو پیشنگوئیاں ہیں توریت میں انجیل میں اتنا ہی نہیں ہندوستان میں جو ہندو لوگ اپنی وید کی کتابیں مانتے ہیں ان وید کے بعض ویلنگس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عوصاف کا تذکرہ ہے اگر سے محققین کا کہنا ہے کہ وید آسمانی کتاب ثابت نہیں ہوتی لیکن پھر اس میں کیسے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عوصاف کا تذکرہ تو اس کی توجیہات کی ہے زیاؤرہ منازمی صاحب نے ادیان الہند میں یہ تفصیل بیان کی کہ ممکن ہے کہ جو آریا ہندوستان آئے اور ہندوستانی قوموں کا جن راستوں سے گزر ہوتا تھا جو گزرگاہیں تھی وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوتیں پائی جاتی تھی عراق ایران اور اختلف علاقے عرب کے جہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء گزرے اور ان کے تذکرے ہوتے تھے تو ہندوستانی قومیں جب وہاں سے گزرتی ہوں تو وہاں کے مذہبی لوگ اور وہاں کے لوگوں میں ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہو جو ان کے اندر آنے والے انبیاء کی تعلیمات کا حصہ تھی اور اسے سن کر ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہو ایک یہ توجہ کی اور بھی کچھ باتیں کی جا سکتی ہے تو اللہ نے کہا کہ توریت اور انجیل میں جن کو لکھا ہوا باتیں ہیں اب یہ رکھ کر یہاں صرف ایک جملہ میں کہوں غور کیجئے کہ یہودی توریت کو ماننے کے دعوے دار عیسائی انجیل کے ہیں اگر وہ حقیقت میں توریت اور انجیل کو مانے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا یہ ایک بات سے نہیں ایمان لانا رہے ہیں اس کا مطلب وہ توریت اور انجیل بھی نہیں مان رہے ہیں ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے اللہ کے آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب کا انکار تمام کتابوں کا انکار ہے اور ایک کتاب کو اگر صحیح دنگ سے آدمی مانے ساری کتابوں کو ماننا پڑے گا یعنی توریت کو مانے گا آدمی تو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہی پڑے گا انجیل کو مانے گا ماننا ہی پڑے گا جو نہیں مان رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی حقانیت کو وہ توریت اور انجیل کو بھی نہیں مان رہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو اہل توریت اور اہل انجیل کہہ رہے ہیں تو وہ شخص وہ نبی امی رسول جس کو اپنے پاس توریت میں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں یہ نبی اس کی شان اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں آپ کے کاموں کے بارے میں آپ کے مقام و مرتبے کے بارے میں بتا رہا ہے غور کریں اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن تھی اور قرآن کی روشنی میں آپ کی سیرت لکھی جائے تو بہت واضح طور سے مختلف زندگی کے تمام گوشوں پر روشنی پڑے گی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے رکھتے ہیں یہ نبی کی نمائی ایک صفیت وَيُحِلُّ لَهُمُ التَّيِّبَاتِ وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ اور ان کے لئے تیبات یعنی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیص ناپاک چیزوں کو یعنی گندی چیزوں کو نجس چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں آگے ہم ابھی تھوڑی سی اس کی تفصیل پڑھیں گے بہت اہمیت کی حامل بات ہے یہ کہ پاکیزہ اور مفید چیزوں کو حلال قرار دینا اور خبیص اور گندی چیزوں کو حرام قرار چودہ سو سال پہلے اور آج بھی کسی ایک انسان کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ زندہ دنیا کی تمام چیزوں سبزیاں ہوں پودے ہوں حیوانات ہوں جانور ہوں پرندے ہوں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر پائے کہ یہ خبیص ہیں اور یہ تیب ہیں تھوڑی دیر کے لئے سوچئے سائنس والے آج کہہ رہے ہیں فلا جانور کا گوشت کھانے میں یہ نقصان ہے اس میں یہ پایا جاتا ہے اس میں وہ پایا جاتا ہے یہ ساری تحقیقات آج ہو رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بتائی اور آج بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں سائنسی تحقیقات گھٹڑوں کے بل چل رہی ہے یا جانتی ہی نہیں ہے اتنا بھی نہیں چل پا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے جو باتیں بتائی وہ فیصلہ کن ہیں ابھی ہم آگے اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ملا اور کسی کو نہیں ہے آگے ہم پڑھیں گے اس کا وَيَدَعُوا ان پر خبیص چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور ان سے اس بوجھ کو اور توقھ کو ہٹاتے ہیں کم کرتے ہیں جو ان کے گلوں میں تھا جو ان کے اوپر لاغو تھا یا جو ان کے اوپر جس کا انہیں پابند کیا گیا تھا یعنی شریعت میں جو سختیاں تھیں مثال کے طور پر شیخ صلی اللہ نے اس کے زمن میں مثال دیکھے پشلی شریعتوں میں ایسا تھا کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہے تو اس کی سزا صرف قتل ہی ہوگی جان کا بدلہ جان بس اسلام میں اس میں اور بھی سہولت دی گئی کہ اگر مقتول کے اولیاء اس بات پر راضی ہو جائیں کہ قتل کے بدلے قتل نہ کرتے ہوئے دیت دے لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے اور انہیں اس بات کا بھی اختیار ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر دے رہے یہ ہماری شریعت میں مطلب اتساموں اور آسانی اس سے پہلے بات گزری کے اسلام میں آسانیاں رکھی گئی ہیں پچھلی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی گندگی کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کو کارڈ دینا پڑے گا جس پر لگی ہے ہمارے یہاں دھولینا کافی ہے اس طریقے سے پوری شریعت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے آسانیاں دی ہیں اللہ نے قرآن میں کہا یرید اللہ بکم اليسرہ وَلَا یرید بکم العسرہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے مشکل اور تنگی نہیں چاہتا مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي الدِّينِ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينَ مِنْ حَرَج اور اللہ کے رسول نے کہا بُعِذتُو بِالْحَنِیفِيَتِ السَّمْحَا میں آسان حنیفی دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں کتنی واضح اور صاف بات ہے جو انسان کی قدرت میں ہو فطرت میں ہو تو ان سے اس بوجھ اور توق کو ہٹاتے ہیں جو ان کے گردنوں میں تھا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے اصاف بتانے کے بعد ایمان والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کا اللہ کے نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے کیا حق بنتا ہے گویا اختصار کے ساتھ یہ آیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس جو لوگ اس پر ایمان لائے وَعَذَّرُوهُ ان کی حمایت کی تائید کی وَعَنَصَرُوهُ اور ان کی مدد کی وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا یہاں ان نور سے مراد کیا ہے بلکل ساتھ ہے صاف ہے کہ نبی کے ساتھ نور آیا یعنی قرآن آیا قرآن کو نور کہا گیا نورِ ہدایت اب ہمارے یہاں کچھ لوگ دوسری جگہ پر جو سورِ انام یا مائدہ میں کہا ہے نور کا ذکرہ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نور سے مراد ہے اس سے مراد قرآن ہے تھوڑی دیر کے لئے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا بھی جائے تو آپ کو نورِ ہدایت کہا جائے گا نورِ ہدایت نورِ مجسم نہیں جیسا کہ ہمارے یہاں اہلِ بیداد کہتے ہیں کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے وہی جو مستویہ ارشتہ خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مستویہ بن کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَاجِن بہت ہی سنگین بات ہے بجا طور پر شکس اللہ نے اور دوسرے علماء نے کہا کہ جیسے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیساء اللہ کے بیٹے ہیں ابنیتِ مسیح کا جو عقیدہ ہے ٹھیک ٹھیک ویسا ہی یہ عقیدہ ہے جو ہمارے مسلمانوں میں مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے بہت لوگ اس بات کے قائل ہیں صوفیہ اس کو مانتے ہیں اس سلسلے میں ایک لمبی شوڑی حدیثیں بنا لی گڑھ لی چھوٹی حدیث ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے میرا نور بنایا پھر میرے نور کے چار حصے کیے پھر چار میں سے تین سے یہ بنایا یہ 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 پھر ایک سے پھر یہ چار چیزیں بنائے پھر ان چار میں سے تین سے یہ بنایا لمبی حدیث جو جھوٹی ہے منگڑت ہے لولاک اما خلقت الافلاک جھوٹی حدیث اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا نہیں کرتا نہیں قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَاءِ اِلَّا لِيَعْبَدُونَ ہم نے جئے نہیں اس کو اس لئے پیدا کیا صرف میری عبادت کرے توحید پر قائم رہے میرے احکامات پر چلے دوسری جگر پرمایا لِيَعْبُلُوَاكُمْ اَيَّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا زندگی اور موت کو اس لئے پیدا کیا کہ تمہارا امتحان لے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس لئے پیدا کیا یہ جھوٹی حدیثیں کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیدا کیا یہ صحیح نہیں ہے اس کی اصلاح کر لیں یہ بدعقید کی ہے عقیدے کا معاملہ ہے چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے اور پھر جو لوگ اللہ کے رسول کو نور مجسم یا اللہ کے نور کا ٹکڑا کہتے ہیں وہ سریح شرک کر رہے ہیں ابنیتِ مسیح کی طرح کفر اور شرک کے شکار ہیں اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو ہم ذمہ داری کے احساس کے تحت کر رہے ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے جہنم سے نکل نہیں پائیں گے کیونکہ یہ شرکِ اکبر ہے جس کا مرتقب کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے اس نبی پر ایمان لایا ان کی حمایت و تعاید کی ان کی مدد کی ان کے نور کی اس نور کی اتباقی جو ان کے ساتھ ان پر نازل کیا گیا ان کے ساتھ نازل کیا گیا اولائقہ هم المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں کتنی ساف آیتیں ہیں ابھی آگے ہم پڑھیں گے پوری امت کو یہ سبق سورہ عراف کے آغاز میں میں نے بہت لمبی چوڑی بات کی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی اتبا کرو کتنی سادھی بات ہے لیکن امت مسلمانوں کے بہت بارے طبقے کو جو قرآن پڑھتا ہے پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے مانتے ہی نہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا ایک طرف نبی کی بات مجھا ابھی رسول ہے دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کی بات ہے پیر صاحب کی بات ہے خواب دکھائی دے دیا الہام ہو گیا مجھے یہ سمجھ میں آ گیا فلاں کا یہ فتوہ ہے اور اللہ کی نازلی شدہ چیز کو بہانے تعویلات تعویلات فاسدہ کے ذریعے رد کر دیتے ہیں اپنے امام کی اور اپنی بات کو اونچہ رکھتے ہیں اوپر رکھتے ہیں یہ لوگ ہرگز اللہ کی رسول کی ماننے والے نہیں ہیں ان آیتوں میں بھی دیکھئے کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ نبی کی اتبا کریں گے اس نور کی جو اللہ کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن کی اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں قرآن اور حدیث کی جو مانے اس قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فلاں امام کی بھی ماننا پڑے گی ورنہ کامیاب نہیں ہوں گے قرآن تو نہیں کہہ رہا ہے قرآن مکمل ہے کہ نہیں ساتھی ساتھی ہجری سے جو ہے اس نے دعوے شروع کیے پیدا ہوئے سازش کے طور پر تھوڑا پہلے پیدا ہوئے لیکن یہ باقاعدہ شکلیں جو اختیار کی اور عجمی لوگ ہیں اپنے آپ کو اہلِ بیت سے جوڑ رہے ہیں انتہائی عجیب و غریب ہمارا معاملہ ہے امتِ مسلمہ کا جو ہمارے خلاف کھلی کھلی سازش بھی ہو رہی ہے اس کا ذکر بھی علماء کرتے ہیں کتابوں میں درجہ ہے لیکن لوگ سننے ماننے کے لئے جیسے تیار ہی نہیں ہیں اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈالنے پر راضی ہیں یا مطمئن ہیں اتنے زیادہ کہ کوئی کچھ بھی بولتا رہے ہم کسی بھی راستے پر چلیں اللہ سے کامیابی کی امید ہے بہت بڑا دھوکہ ہے چنانچہ اللہ نے آگے فرمایا میں ابھی آیتوں پر جو شیخ کہیں گے اس وہاں کچھ گفتگو کرو گا حل کسی یہ آیتوں کو پورا کرنے اللہ تعالی نے آگے فرمایا کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اَلَيْكُمْ جَمِعَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دے کہہ دیں کہ میں تم تمام لوگوں کی طرف جمعہ تم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اِنِّي رَسُولُ لَمَتْ مُحَرَمَتْ تم تمام لوگوں کی طرف رسول ہوں الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتْ وَلَمَتْ کس کا رسول ہوں جو وہ ذات جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اس کا رسول ہوں دنیا کے کسی آدمی کا نمائندہ نہیں ہوں رب العالمین کا رسول ہوں اب رب العالمین کا رسول ہوں نمائندہ ہوں تو اب صرف نبی کی شخصیت کی یہ شان ہے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے باقی دوسروں کا یہ مقام نہیں ہے الَّذِي لَا إِلَهَا إِلَّهُ يُحْيِي وَيُمِيد وَالَلَّهُ آسمانوں اور زمینوں کا مالک جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے زندگی اور موت دینا دنیا میں کسی کے بس کی بات نہیں کائنات میں یہ صرف ایک صفت کو اگر لوگ غور کر لے دنیا کے کافر مشرق مسلمان تو سب توہید کو مان لے کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو زندہ کرے یہ جو واقعات بیان کرتے ہیں کہ فلا بزرگ نے فلا کو ہاتھ پھیرا وہ زندہ ہو گیا اور اس نے زندہ کر دیا سب بقواس بات ہے ایک بھی صحیح نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو موجزہ ہے وہاں بھی آپ دیکھیں کہ موجزے میں قم بإذن اللہ اللہ کے حکموں سے اٹھو حضرت عیسیٰ کی طاقت نہیں تھی اللہ کی طاقت تھی نبی کے ہاتھ پر جو موجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ نبی کی قوت و طاقت نہیں ہوتی ولی کے ہاتھ پر جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ نولی کی طاقت اور قوت نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے ان کو انعام ہوتا ہے جن کے اپنے اپنے مقاصد ہیں اللہ نے آگے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِ الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ چنانچہ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہیں ایمان لاؤ وہ ذات جو اللہ پر ایمان ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر بھی لہذا تم اس کی اتبا کرو آخری جملہ فَاتَّبِعُوا اللہ کہہ رہا ہے جس کے رسول ہے یہ وہ کہہ رہا ہے اسی کی اتبا کرو اس کی فنا کی حضرت موسیٰ کی عیسیٰ کی نہیں اب نہیں چلے گی وہ نبی ہیں پیغمبر ہیں ان کی رسالت کا انکار کیا تو کافر ہو جائیں گے ہم لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر نبی کی بات کو چھوڑ دیا تو گمرا ہو جائیں گے یہ اللہ کہہ رہا ہے آپ صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا چلے گی باس کوئی کتنا بھی بڑا پیر ہو والی ہو نہیں چلے گی اسی کی اتبا کرو مطلب قرآن کی گیارنٹی یہ ہے کہ نبی کو ماننے میں ہدایت ہے دوسروں کو نہیں دوسرے کتنے بھی بزرگ ہو سکتے دوسروں سے ان آیتوں کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں آخر آیات کہہ کے مختصر شرح کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کیا اور یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کیا جن میں سے بعض صفات کو یہاں ان آیتوں میں تذکرہ کیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور ان کے لئے طیبات کو حلال قرار دیتے ہیں خبائص اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں یہاں اگر ہم حلال و حرام کے اصولوں میں جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی میں نے کہا تھا کہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا اس تھوڑی سی گفتگو کا ایک پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ حلال اور حرام قرار دیتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے کسی چیز کو حلام یا حرال کہنے کا حق تھا میں آپ لوگوں سے پوچھ رہوں نہیں تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں کہہ دیا اور بعض لوگوں کو ماریا قبطیہ والی بات کہتے ہیں سور تحریم کے آغاز کے شان نزول میں کہ میں شہد نہیں پیوں گا یا شہد کا وہ شربت پیتے تھے تو قرآن کے آیت نازل ہو گئی یا ایہا نبیو لما تحریمو ما احل اللہ لکھ تب تغیر مرضات عزواجک اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیسے قرار دے رہے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا آپ اپنی بعض بیویوں کی خواہشات کو چاہتے ہیں یہ سرطنی شوالہ مظاہر جملہ ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات توڑ دی حالانکہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ حرام کہا میں نہیں پیوں گا لیکن امت یہی سمجھتی کہ اللہ کے رسول نے ترک کر دیا تو یہ حرام ہیں تو اللہ تعالی نے اس کا رد کیا یہاں معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے جو حلال کیا اس کو نبی اس کو بدل نہیں سکتے بدل اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا یہ پہلا ایک پہلو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کا حکم ہے کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہے نا اللہ کے نمائندے ہیں نا اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اس کا مطلب وہ جو کہہ رہے ہیں اور اگر رسول اللہ علیہ وسلم کوئی جھوٹی بات ماند لے قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن بنا لیتے تو کتنی سخت وعیدیں ہیں قرآن میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَ بَعْضَ الْاقَاوِلِ لَأَخَسْنَ مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَ مِنْهُ الْبَطِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ کہ اگر یہ رسول بھی سچا رسول اگر ہم پر کوئی جھوٹی بات باند لے وے تو ہم داہینی جانب سے یا داہینی ہاتھ سے اسے پکڑ لیں گے پھر ان کی شہرک کو جانے رگے جان کو کارڈ دیں گے اور ان کو پھر ہم سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا کوئی نہیں بچا پائے گا اگر سچا رسول اللہ کی طرف جھوٹی بات باندھے تو یہ ہوگا جھوٹا ہو تو کیا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سچے رسول ہیں اللہ خود کہہ رہا ہے ہر جگہ مدد کر رہا ہے دعائیں قبول کر رہا ہے تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال کیا جس چیز کو حرام کیا یہ واضح ہے قرآن و حدیث کی دلیلوں سے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شارع شریعت دینے والا بنانے والا کہا جاتا ہے وہ اللہ تعالی نے یہ مقام آپ کو عطا کیا ہے یعنی وہ اللہ کی مطابعت میں ہے حقیقت میں شریعت بنانے والا کون ہے اللہ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے اللہ لہو الخلق والابر پیدا اس نے کیا حکم بھی اسی کا ہے بہت اچھی طرح یہ سمجھیں آج بہت سارے لوگ تقلید کے نام پہ یہ نہیں سمجھ رہے اور شرک کر رہے ہیں اگر کوئی انسان یہ جو میں نے سمجھایا اب اس کے پلٹ کے اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں امام کو فلاں بزرگ کو فلاں پیر صاحب کو بھی حلال اور حرام کرنے کا حق ہے تو وہ مشرق و کافر ہو جائے گا پھر سے جملت ہو رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں بہت سے لوگ یہ مان رہے ہیں کہ مہارے مولوی صاحب نے حرام کہا ہے تو حرام امام صاحب نے کہا یہ حرام ہے تو حرام اللہ تبارہ و تعالیٰ کوئی حق ہے بس اور اللہ نے اپنے مطابعت میں رسول کو نمائندہ بنایا مطلب رسول جو کہہ رہے ہیں تو یہ ان کی طرف اپنی طرف سے نہیں ہیں اللہ کی طرف سے اس اعتبار سے نبی کو بھی یہ حق نہیں ہے نبی جو کہہ رہے ہیں شارع کہا جا رہا ہے تو وہ نبی اللہ کی طرف سے نمائندہ کی کر رہے ہیں اس اعتبار سے شارع ہے بہت اچھی طرح دماغ میں رکھے اب اگر کوئی انسان کسی امام کو کوئی کہے کہ میں امام ہنیفہ نے جس چیز کو حلال کیا حلال اور جس کو حرام کیا حرام مانتا ہوں امام شافعی نے پیر صاحب نے شیخ عبدالقادر جلانی نے فلاں اور فلاں بزرگ نے جو کہا میرے پیر صاحب ہے میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اب پران حدیث میرے کو نہیں معلوم جو کہیں گے کھاؤ کھاؤں گا جو منع کر دیں گے رک جاؤں گا جو کہیں گے کرو کروں گا جو ان منع کر دیں گے نہیں کروں گا اگر ایسا وہ دین مانتا ہے تو اتخذو احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ کی زمن میں آئے گا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر رہبان احبار اور رہبان کو اپنے علماء اور پیر مشایق کو جو ہے رب بنا لیا یہ اس زمن میں آئے گا تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں ان آیتوں میں جو کہا گیا کہ وہ خبیص چیزوں کو حرام اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں یہ ایک پہلو تو یہ شریعت کا عقیدے کا یہ دماغ میں رکھ لیں تشریع کا دوسرا جو حلال اور حرام کی بحث ہے کہ حلال اور حرام قرآن و حدیث میں واضح ہے ایک حدیث ہی ہے جس کو دین کی بہت بڑی بنیاد مانا جاتا ہے نومان بن بشیر کی ان الحلال ابیین نومان بن مقرن کی ان الحلال ابیین والحرام ابیین حرام واضح ہے حلال واضح ہے ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں حرام سے تو بچنا ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے اس حدیث میں بتایا کہ مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بھی بچو جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا مشتبہ چیزوں سے بھی اس لیے کہ مشکوک چیزیں مینڈ کی طرح ہے کسی دوسرے کے کھیت کی جو بارڈر ہے اس کو مینڈ کہتے ہیں اب ایک بکری کو آپ وہاں چرا رہے ہیں مینڈ پر تو وہ مینڈ سے چرتے چرتے کھیت میں بھی جا سکتی ایسے ہی اگر کوئی شخص مشکوک چیز میں رہے گا تو چلتے چلتے حرام میں چلا جائے گا حلال و حرام کا معاملہ بلکل اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شریعت نے صاف کر دیا اب جو چیزیں اللہ نے حرام کی اس کو کوئی حلال کرنے والا جو اللہ نے حلال کی اس کو کوئی حرام کرنے والا نہیں ہے اپنی زبانوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے تم یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ افترہ پردازی کرو انہ اللہ نے افترون انہ اللہ ہے یہ سور نحل کی آیت ملاحظہ فرمائے تو ایسا کرنا اللہ پر افترہ پردازی ہے فلاح نہیں پائے گا آدمی تو اب ایک چیز یہ ہوئی کہ اس میں کتنا احتیاط برتے ہیں حلال و حرام کے سلسلے میں تیسرا پہلو یہ کہ حلال اور حرام کو جن چیزوں کو کیا اس میں تیبات اور خبائص کا لفظ اللہ نے استعمال کیا اس کا مطلب شریعت نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ پاکیزہ ہیں مفید ہے انسانوں کے لئے اس میں نقصان کا پہلو نہیں ہے اگر کسی کو نقصان ہوتا ہے تو کسی بیماری کی وجہ سے جیسے ایک آدمی کو ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ ابھی آپ دودھ استعمال مت کیجئے دودھ حرام نہیں ہے لیکن اس کی بیماری ایسی ہے کہ اس کو نقصان پہنچائے گا تو یہ ایک آرزی یا کچھ مقصود چیزیں کسی کوئی لرجی ہوتی ہے کسی حلال کی سے اب ایک آدمی ہم لوگوں کو ہمارے یہاں عادت نہیں ہے لوگوں کو سی فوڈ کھانے کی ابھی حیوانات یعنی مچھلیاں جھینگا تو کسی کسی کو اس کی بیو برداشت نہیں ہوتی عادت نہ ہونے کی وجہ سے کھانے میں دکت ہوتی ہے جن کے یہاں ہوتا ہے جن کی عادت ہوتی ہے ان کو بلگل برا نہیں لگتا تو یہ علاقائی اعتبار سے طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے کسی کو مچھلی کی بو سے جو ہے برا محسوس ہو رہا ہے تو یہ نہیں کہیں گے مچھلی خبیص ہے خباست اور طیب ہونے کا میار کیا ہے حلال اور حرام ہونا شریعت کی روشنی میں اگر لوگوں کے ذہن و مزاج پر پورا ہم لوگ میار وہ رکھیں گے تو اس میں دکت آئے گی کچھ لوگوں نے اس میں لمبی چوڑی فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے بحث کیا کہ چونکہ عربوں میں یہ نازل ہوا تھا تو عربوں کا مزاج دیکھا جائے گا عام لوگوں کا مزاج دیکھا جائے گا اکثریت کا دیکھا جائے گا اور دوسری چیزیں آسان بات یہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو مباح حلال کیا ہے وہ طیبات میں ہیں خوشگوار ہیں مفید ہیں جائز ہیں اور جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا مردار ہے خنزیر ہے خون ہے غیر اللہ کا نام جن پر لیا گیا ہو یہ حرام ہے ہر ایک جامع حدیث اللہ کی رسول اللہ کی کہ ہر زیکل و زینابی منت سبا ہر نام والا جو دانت پھاڑ کر کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں تو وہ درندہ جو دانت سے پھاڑ کر کھاتا ہے وزیمی خلبی منت تیر اور وہ پرندہ جو پنجے سے نوچ کر کھاتا ہے ہاں فہو حرام وہ حرام ہے ایک حدیث ایک لائن کی ہے آپ اس کی لسٹ بنا لیجئے پوری کتنی زبردست بات ہے چودہ سو سال پہلے بتائی تو جتنے جانور درندوں میں نوچ کر کھاتے ہیں سب حرام جو پرندے پنجے سے نوچ کر کھاتے ہیں وہ حرام ان کے علاوہ جو پرندے ہیں ان کے علاوہ جو جانور ہے وہ حلال حرام کے کیا حرام ہے اللہ نے وہ لسٹ دے دی رسول اللہ صلی اللہ نے دے دی منڈک حلال ہے چھوٹی اور منڈک کو مارنا منہ ہے یہ 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 ناجائز ہے باقی اس کے علاوہ جو ہے سب جائز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام یہ بتایا اب شیخ نے آگے کہا کہ طیبات وہ چیزیں ہیں جس کو عقلیں مستحسن اور اچھا سمجھتی ہیں اور اس کا احترام کرتی ہیں اس کو اچھا جانتی ہیں اور اس سے جس سے انسانوں کے جسم اور انسانوں کی عقلیں فائدہ اٹھاتی ہیں یعنی ان چیزوں کو استعمال کرنے سے ہمارے جسموں کو بھی طاقت ملتی ہے اور ہماری عقل کو بھی اب شراب پینے سے عقل بہک جاتی ہے نشے میں آ جاتا ہے انسان بوجھل ہو جاتا ہے سر تو عقلیں عقلوں کو نقصان ہوتا ہے نشے کی چیزوں سے اس کو بھی اللہ نے حرام کیا جو آپ کے جسم کو آپ کی عقل کو آپ کی فکر کو آپ کے اخلاق کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں وہ سب حرام ہیں اور وہی چیزیں جو ہماری عقل ہمارے جسم ہمارے صحت کو محفوظ رکھیں اس امت کے لئے اللہ نے اس کو مباہ قرار دیا بہت بڑا ایک باب ہے یہ طہارت کے عداب مصوات وضو غسل غسل جنابت حیض و نفاظ کے مسائل پشاپ پاکانے کی تفصیلات ناخن کاٹنا زیر ناف بال کو لوہے سے ساف کرنا بگل کے بال کو اکھارنا موچ کاٹنا داڑی چھوڑنا ایسی تفصیلات جو صاف صفائی کی اور دوسری چیزوں کی ہے کہ حیرت انگیز ہے جس کو لوگ معمولی چیز سمجھتے تھے اور ہم لوگوں میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں سائنس والے حیرت زدہ ہیں جب تحقیق کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں مسواق کی اتنی پابندی کرتے تھے مسواق میں نو انیس قسم کے جو ہے فائدہ من بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ہمارے مسوڑوں کو داتوں کو اور مسوڑے دات چہرے میں موں میں ہونے والی بہت ساری بیماریوں سے ہم کو بچاتے ہیں یہ فوائد ہیں تو بہرحال مختصر یہ کہ اس طریقے سے آپ غور کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا وہ ہمارے لئے جسم کے لئے اقل کے لئے اقلاق کے لئے مفید ہے وحرم علیہ الخبائص اور خبائص کو حرام کیا خبائص کیا ہیں گندی چیزیں خبیص چیزیں کیا ہیں اقل قبی گندی گھنانی سمجھتی ہیں گندی سمجھتی ہیں اور فطرتیں بھی ناپسند کرتی ہیں اسی طریقے سے وَتَسْتَنْكِ رُحَ مِنِ الْمُحَرَّمَاتِ الْخَبِيصَ اور جس کو حرام خبیص حرام چیزوں میں سے جن چیزوں کو ناپسندید کی کی نگاہ سے دیکھتی ہے انکار کرتی ہے جس کو طبیعت قبول نہیں کرتی جیسے اب یہ جو خبائص میں سب اخلاقیات والی بات بھی آگئی چنانچہ انہوں نے کہا کہ شراب ہے زنا ہے خنزیر کا گوشت کھانا ہے مردار کو کھانا ہے حرام چیزوں میں پڑ جانا ہے جس کا ذکر سور مائدہ میں گزرا پہلے تو چند چیزوں کو حرام کیا وہ اخلاقیات میں جیسے آپ زنا کبھی انہوں نے ذکر کیا بدکاری زنا غیبت وہ بھی آ جائے گی گندے اخلاق ہیں خبیص چیزیں ہیں معنوی اعتبار سے یہ خبیص چیزیں ہیں تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیص چیزوں سے منع کیا اللہ کے حکموں سے فبعصہ بحاد ہی شریعت سمحا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آسان شریعت کے ساتھ بھیجا گیا اللہ تی لا آسارہ فیہا ولا اغلال جس میں نہ بوجھ ہیں اور نہ توقھ ہیں نہ گرانی ہیں کیونکہ جس طریق کیونکہ بنی اسرائیل کی شریعت میں بوجھ اور تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور مخالفتوں کی وجہ سے ان پر آئید کیا تھا بعض سختیاں بنی اسرائیل پر جو کی گئی ان کے تمرد کی وجہ سے قائد ابا کرو بولا گیا دس سوال کر رہے ہیں رنگ کیسا ہو دکھنے میں کیسی ہو ابھی ہم کو سمجھ میں نہیں آئے اور وضاحت کیجئے ہے نا سورے بکرہ میں ایسے کھوڑو پوریت کر رہے ہیں اسی طریقے سے بعض اور بھی انہوں نے شرارتیں کی تو جیسے جیسے ان کی شرارت ہوتی تھی ویسے ویسے ان پر پابندیاں آئید کی گئی تو ان کی مخالفتوں کی وجہ سے اور تمرد کی وجہ سے ان پر کئی بوجھ اور سختیاں ڈال دی گئی تھی اور جب جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے سلسلے میں تمرد سخت روی اختیار کی اللہ تعالیٰ نے ان پر بوجھ اور سختیاں اور توق اور بوجھ اور ڈال دیا و بعض اللہ محمد اور اس کے بالمقابل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آسان ہلکی شریعت کے ساتھ بھیجا جس میں کوئی بوجھ نہیں ہے کوئی توق نہیں ہے کوئی دقت و پریشانی کا معاملہ ہے ہی نہیں بلکہ جہاں ہم پر کوئی چیز آئید بھی ہے اگر کوئی دشواری رکاوٹ عزر آ گیا وہاں اور سہولت ہو جاتی ہے آج کی زبان میں کہہ لیں کہ سبسیڈی اور آسانی ہو جاتی ہے بھئی رمضان آیا روضہ فرض ہے بیماری آ گئی سہولت مل گئی سفر میں آ گئے سہولت مل گئی عورتوں کو حائز و نفاس سہولت مل گئی اسی طریقے سے آدمی کو پانی سے حسل کرنا ہے وضو کرنا ہے نہیں مل رہا ہے یا پانی ہے اور اتنا بیمار ہے کہ پانی کو چھو نہیں سکتا بیمار پڑھ گیا بہت شخص بخار ہے تیمم کر لے ہوئے پانی کے بجے تیمم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ ہر حکم میں آپ کو یہ سہولیات اور آسانیہ ملے گی دنیا کی کسی شریعت اور دین میں یہ خوبی نہیں ملے گی آپ کو معمولی بات نہیں ہے کہہ رہے اششاہد و من حضہ الائت ان آیتوں سے جو شاہد ہے جو ثابت کرنا ہے وہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کی اس شریعت کو اس شریعت کا مقام و مرتبہ جو دنیا کی تمام شریعتوں میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو شریعتیں نازل کی ان میں بھی سب سے ممتاز ہے سب سے جامع اور کامل ہے اور اسی طریقے سے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ جس کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء کرام کے بیش میں فضیلت کے ساتھ عطا فرمایا ہے کہ آپ کو سب سے اوشہ مقام دیا کہ وہ پہلے کتابوں میں جن کا تذکرہ ہے جو نبی پہلے آ رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ ایسا نبی آنے والا ہے بار بار اس کا مطلب یہ کہ آپ کو خاص فضیلت اور امتیاز حاصل ہے یہیں سے یہ پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہونے والا ہے اور آپ تمام رسالتوں کو ختم کر دینے والے ہیں آپ کے بعد اب پیغام رسالت نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا خواب والا جو حصہ ہے تو وہ شریعت سازی کے لیے نہیں ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ خواب جو ہے نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے سچا خواب لیکن یہ مومن بندے کے لیے بشارت ہے بس اب اس کو بتا کہ کوئی بولے کہ میں نے خواب میں اس کو دیکھ لیا اور یہ بتا دیا تو یہ کسی کی شریعت نہیں چلے گی وہ تمام امت کا اتفاق ہے کہ خواب سے شریعت میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی خیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عزت بکشی جو کہ سب سے اکرم سب سے افضل رسول تمام رسولوں میں جن کا مقام مرتبہ سب سے اوپر ہے آپ کی شخصیت سب سے کامل آپ کی شخصیت اور تعلیمات سب سے جامع و اکرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسالت کے ساری اس رسالت کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو عزت بکشی ہے عزاز اور انام دیا ہے جو بہت سارے امتیازات سے متصف ہے یعنی ایسی خوبیاں دی ہیں ہم کو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی امتوں اور دوسری قومیں جس سے محروم ہیں مومین ہاں انہی میں سے ایک نعمت یہ ہے تعلیم یہ ہے کہ انبیاء کرام کا احترام کیا جائے انبیاء کرام کا احترام کیا جائے اب توریت اور انجیل کا ذکر ہے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پچھلے انبیاء کی شان میں کوئی مستاخی کریں ان کا احترام ضروری ہے ان کی شریعت کو کہ پاسو لحاظ ضروری ہے اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ کی توحید کے سلسلے میں آپ کی ان انبیاء کی اتباع کرنا ہم پر فرض ہے تمام انبیاء کی بات ماننا اور انہی میں سے انبیاء کی پیروی کا حصہ یہ بھی ہے اور توحید کا حصہ یہ بھی ہے کہ جو خبائص ہیں اور نبی کی شریعت نے قرآن نے جس کو حرام کیا ہم اس کو حرام مانے اور جو پاکیزہ اور طیب چیزیں ہیں ان کو حلال مانے اور اس میں آسانی ہیں اور بوجھ اور توق سے انسان کو نجات دلائی گئی ہے جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھی شنان سے ہمیں اللہ تبارہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہماری طرف اس رسول کامل کو بھیجا اور واللذی باعثہ بحاضر رسالت اور جس کو اس کامل رسالت کے ساتھ ہم پر بھیجا لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی اتبا کریں اور ان کی اطاعت کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ قرآن اور حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچایا ہے ان میں سے کسی بھی چیز میں ان کی جانتے بجھتے مخالفت نہ کریں نہ جانتے ہوں طاقت نہ ہوں یہ سب عذر الگ چیزیں ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کریں یہ جو شیخ اتنی آجزی سے کہہ رہے ہیں یہ بہت ضروری تعلیم ہے سیدھی سادھی آپ کہیں گے کہ ہم سنتے رہتے ہیں لیکن مسلمانوں میں اکثریت اس کو مانتی نہیں ہے ایک آدمی اگر جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہے تو اب مولانا مودودی صاحب کی سمجھ میں جو بات آ گئی ہے وہ اسی کو فالو کرے گا اس کو بتائیں کہ بھئی ان سے فلا معاملے میں غلطی ہو گئی ہے ٹھیک ہے وہ عالم تھے اچھی نیت تھی لیکن انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں ٹھوکر کہ انہوں نے صحابہ اکرام پر جو تنقید کی غلطی کی انہوں نے عقیدے کے فلا معاملے میں غلطی کی انہوں نے تحریک اسلامی کے نام پر جو فکر پیش کی جو لا الہ الا اللہ کی تشریح کی اس میں غلطی کی جب ہم یہ بتاتے ہیں تو ان کو فالو کرنے والا ماننے کو تیار ہی نہیں ہے پیر صاحب کی بیعت کرنے والا قادری چشتی نقشبندی سہروردی رفائی تیجانی جس سلسلے کو جو مان رہا ہے وہ اپنے سلسلے کی کسی بات کو کتنی بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائے ماننے کو تیار ہی نہیں ہے رسم و روایت کے خلاف ماننے کو لوگ تیار ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آ جاتی ہیں بتائی جائے کہاں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے اس لئے اس حدیث پر ہم عمل نہیں کر سکتے یعنی اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم کو بہت سمجھتا ہے مانتے ہیں آپ کچھ نہیں سمجھتا آپ کو قرآن دس مرتبہ ختم کے ایک مرتبہ بھی آپ نے نہیں پڑھا قرآن کہہ رہا ہے رسول کی بات مانو یہ ابھی جو آیتیں ہم نے پڑھے کہ انہی کی اتبا کرو تو ہدایت ہے اب آپ ماننے ہی نہیں چاہتے تو آپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نبی کی بات نہ مان کر پیر صاحب کی مانیں گے اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو ہدایت نہیں چاہیے جنت نہیں چاہیے عجر نہیں چاہیے اپنی عمر کو ضائع کریں گے اللہ کے حکم کے خلاف گزاریں گے کتنی سیمپل سادھی بات ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ قرآن کی ان باتوں کو اگر لوگ مان لیں تو ہمارے مسلک کے جھگڑے جو ہے نووت پرسنٹ کم ہو جائے ختم ہو جائیں اور دنیا کے اکثر لوگ سبھی لوگ یہ کہنے لگیں گے مسلمان کہ ہم اہل الحدیث ہیں یعنی قرآن و حدیث کو ماننے والے اہل الحدیثیت یہی ہے جو اللہ نے یہاں کہا کہ نبی کی مانو قرآن کی مانو چنانچہ ہمیں اس کی قدر کرنی شاہیے اور ہم پر فرض ہے کہ ہم پورے پورے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اتعاد کریں اور اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت میں جو عقائد ہیں اس میں کہیں مخالفت نہ کریں اور نہ ہی عبادات میں مخالفت کریں اور نہ ہی اخلاق میں عقائد میں تو بطور خاص لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں عقیدے کے سلسلے میں لوگ اللہ کے نبی کا عقیدہ اختیار کرنا تو دور پڑھنے کے لئے ٹائم نہیں ہے اس کی اہمیت ہی نہیں معلوم ہے ہمارے ہندوستان میں لوگوں کو توحید شرط نہیں معلوم انبیاء گرام اور غیبیات سے متعلق جو اہل سنت والجماعت کے اصول ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث کے دیئے میں وہ ہمارے لوگوں کو موٹے موٹی باتیں نہیں معلوم لا الہ الا اللہ ہمارے ہندوستان کے بہت سارے لوگوں کو پڑھے لکھوں کو جاہلوں کی بات چھوڑیے اگر آپ پوچھیں کہ لا الہ الا اللہ کی شرائط کیا ہیں تقاضے کیا ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں سے جواب نہیں دے پائیں گے پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ شریعت کا تو عقائد میں جو اللہ کے رسول نے دیا عبادات و اخلاق میں دیا سب میں مانے اس کے لئے شرط ہے ضروری ہے کہ ہم قرآن عدیث کو پڑھیں اس کے بعد شیخ نے دعائیں کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت حقہ کی طرف رجوع کرے اور اس کو مضبوطی سے اپنے دانتوں سے پکڑ لے اور اس امت میں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے جو لوگوں کی رہنمائی کر کے اس شریعت کی حقیقی اتباع کی راہ دکھائے اور دنیا اور آخرت میں نجات کے راستے پر چلائے ہمارے یہاں بہت سارے لیڈر اور پیشو پیدا ہوئے لوگوں نے ان کی اپنی فکر و سمجھ کو دین بنا لیا لیکن شیک کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہمیں لیڈروں کی ضرورت ہے ان نوجوانوں کو ان لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے جو قرآن و حدیث کو اپنا امام اور رہنمہ بناتے ہیں اپنے آپ کو نہیں اللہ تبارک اللہ ہمیں عزت اور کرامت سے نوازیں اور یقیناً وہ دعاوں کو سننے والا ہے وصل اللہ علیہ نبینا محمد